اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کون اسکریم کی ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں انشاءاللہ آپ کی جو کاسٹ ہوگی وہ بھی کام آئے گی آپ کا پروفٹ بھی اچھا ہوگا اور میلی جو آپ کی اسکریم کی کوالٹی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میں ڈین رہے گی تو کافی عرصے بعد میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات کی جس کے جیسے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو بسکلی میں سٹوڈنٹ ہوں اور میری بھائی کی شاپ ہے تو بغیر کسی ٹائمز ہے میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تاکہ اور میں کوش کروں گا کہ ویڈیو کو مختصر سے مختصر رکھوں تاکہ آپ سب لوگوں کا ٹائم بھی بچے اور میرا بھی تو جلدی سے اپنی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کو پانچ سے چھین چیزیں چاہیے ہیں جو کہ آپ کو میرے سکرین پر بھی شو ہو رہی ہوں گی سب سے پہلے آپ نے خوشک دودھ لینا ہے اور یہ آپ نے ہاف کریم لینا ہے اور فارمٹ چویس کولٹی کا اپنے لینا ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے بچے ہوتا ہے اس میں کوئی نقصان دے چیز نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے سی ایم سی لینا ہے یہ بسکلی اسکرین کو گھڑا کرتا ہے اور اس کی پکڑ کو مضبوط بناتا ہے اس کے بعد آپ نے شوگر چینی لینی ہے پھر فلیور جس مطلب ذائقے کی آپ اسکرین بنانا چاہ رہے ہیں مطلب کی جس طرح چوکلیڈ ہو گیا مینگو گے سٹوبری اس کے بعد ان فلیور کے مطابق آپ کو کلر چاہیے ہوگا تو میں جو آپ کو یہ جو فرمولہ بتانے جا رہا ہوں یہ بسکلی بارہ کلو پانی کے حساب سے ہے مطلب اس میں میں بارہ کلو پانی ڈالوں گا اس کے مطابق میں جو باقی چیزیں اس میں ڈالوں گا آپ نے اگر چھے کلو پانی کے بنانا ہے تو جو بھی مقدار ہے میں اس میں ڈالوں گا آپ نے اس کا ہاف کر لینا ہے اس کا آدھا کر لینا ہے تو بارہ کلو پانی کے حساب سے میں جو بنا رہ جاروں اس کے لیے میں سب سے پہلے بڑی سی بارٹی لوں گا اور بارٹی آپ نے خوش کی لینی ہے ٹھیک ہے یہ ستید کا آپ نے خیال کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً اڈھائی کلو چینی ڈال دی چینی آپ اس میں ایک پو کم ہدھاتی کر سکتے ہیں وہ آپ پی ڈپینڈ ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں سی ایم سی ڈال لی ہے تو اس میں میں تقریباً تین چمچ سی ایم سی ڈالنے جا رہا ہوں تو بہت زیادہ بھر ویر چمچ بھی آپ نے نہیں ڈال لیں اور سی ایم سی کوش کرنی ہے کہ بہت زیادہ بھی نہ ڈالیں کیونکہ یہ خراب کرتی ہے اور بہت کم بھی نہ ہوں سی ایم سی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے میس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں خوشک دودھ آپ نے ڈالنا ہے جو کہ میں تقریباً تین پاؤ ڈالنے جا رہا ہوں تو یہ آپ نے ہاف کریم فارمر چوائس کوئلٹی کر ڈالنا ہے یہ آپ کو آج کی مرکی کے حساب سے ہزار روپے پر کلو کا آپ کو مل جائے گا تو اس کریم کی مزید کوئلٹی کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس میں ایک پاؤ فل کریم دودھ بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کو پندرہ سے سولہ سو روپے کلو کا حساب سے مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں وہ نہیں بھی ڈالیں گے تو پھر بھی انشاءاللہ آپ کی اس کریم اچھی بنے گی ہاف کریم ڈالنے کے بعد آپ نے شوگر سی ایم سی اور ہاف کریم کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور جتنا آپ اچھا مکس کریں گی اتنی اچھی آپ کی اس کریم بنے گی ان تین چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے پانی کی باری آتی ہے تو آپ نے تازہ پانی لینا ہے اور اس کے اندر ڈالنے ہیں تو میں نے اپنے فرمولی کے لحاظ سے میں نے باری کلو پانی ڈالا پھر آپ نے پانی ہوگا اس میں جو آدھا پانی ہوگا آپ نے اس میں ڈال کر اچھی طرح سی مکس کرنا ہے اور یہ آپ نے جیسی پانی آپ ڈالیں گے آپ نے فوراں ہی اس کو مکس کرنا ہے آپ نے اس میں دیر نہیں کرنی آدھا پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو صحیح طرح ساоре ح referrals کریں گے تو پھر آپ نے جو باقی پانی ہوگا تو وہ بھی آپ اس میں ڈال کے پھر ایک مردبہ اچھی طرح سے میس کرنا ہے اور اس کو آپ جتنا اچھا مکس کریں گے اتنی آپ کی استکرین اچھی بنے گی ملائم بنے گی اس کی مقادرت بھی منٹین رہے گی تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اچھی طرح سے میس کرنا ہے تاکہ اس کی جو جھاگ بھی بن جائے تو آپ کو نظر بھی آ رہے گی کس کی کافی اچھی جھاگ بھی آپ کو نظر بنتی نظر آ رہے ہوگی تو اب ہمارے پاس ہمارے دودھ کا فرمولا تیار ہے تو اب ہم نے اس میں سمپلی لیور اور کلر ڈالا ہے تو اس کے لئے میں اس کو دو برابر بارٹیوں میں تقسیم کر دوں گا کیونکہ میں نے مینگو اور سٹرابری کی اسکریم بنانی ہے ان کے ذائقوں کی بنانی ہے تو ان کو تقسیم کرنے کے بعد سب سے پہلے میں مینگو کی تیار کروں گا تو اس کے لئے میں سب سے پہلے اس میں مینگو کا کلر ڈالوں گا تو یہ کلر بس کے لئے آپ کو ایک پورڈر میں ملتا ہے آپ اس میں پورڈر کی شکل میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یا آپ پانی میں مکس کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کلر رو بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ یہ پھر اتنا اچھا نہیں لگتا پھر آپ نے اس کلر کو اچھی طرح سے میس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں فلیور ڈالنا ہے تو اس میں میں سب سے پہلے مینگو کا فلیور ڈالوں گا تو یہ تقریباً آپ نے ایک ڈکن ڈالنا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس چھوٹا سے ایک ڈکن ہے تو اس کے ساپ سے آپ نے بھی ڈالنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا اور بہت کم بھی نہیں ڈالنا اور آپ نے فلیور اچھی کوالٹی کا ہی کمپنی کا ہی لینا ہے تو میرے پاس جو فلیور ہے یہ بیسکلی کمپنی کا ہی ہے تو یہ ایک بڑی باٹل دی تو پھر میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں تقسیم کر دیا بعد آپ نے سٹرابری کا فلیور بنانے کے لیے بھی یہی سیم آپ نے اسی طرح فلیور ڈالنا ہے اور اسی طرح ہی آپ نے کلر ڈالنا ہے تو اس طرح سے آپ کا سٹرابری کا فلیور بھی وہ بھی تیار ہو جائے گا جس طرح سے ہمارے پاس دونوں مہن کو سٹرابری کے مکس چھوٹی بھی وہاں آپ نے تیار ہو جائیں گے اب ہم نے اس کو سیمپلی مشین میں ڈالیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو اس میں سیاں سکریم نکالیں گے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو چیک کرائیں گے کہ ہماری سکریم کیسے بنی ہے تو الحمدللہ ہماری سکریم بہت ہی اچھی بنی ہے آپ اس کی ملائم بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کی آپ پکڑ بھی چیک کر سکتے ہیں جس کے آپ کو اندازہ ہو سکتے ہیں کہ کتنی اچھی بنی ہے تو امید کرتا ہے کہ آپ بھی جب اس ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کی سکریم بھی اسی طرح ہی بہت ہی اچھی بنے گی اور اس کا جو ایک بہت اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی اچھا پروفٹ مازدین آپ کو دے گی آپ کی کاؤس بھی کم آئے گی اور آپ کو اچھا خاصہ منافع بھی ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی اسی طرح نیو ویڈیوز بنائیں نیو فرمولے کے ساتھ اور نیو کوالٹی کے ساتھ تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم جو بھی نیو ویڈیوز بنائیں وہ آپ کے تک پہنچ جائیں تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دی دیئے اللہ حافظ موسیقی